اوہ چلیو پارکیتے لیکھو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ علیہ وسلم اوہ لکھا ہے کہ وہ کافر نہ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں مجموع ان کا یرو بیٹھا ایک فقیر آیا اس نے آ کر نہ وہ بھیک مانگی ان کافر اتفاق کرنا بالکل سامنے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تشریف فرماتا انہیں اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا نا تو آپس میں صلاح کر کے نا فقیر کو کہنے لگے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ وہ بڑا دیتے ہیں ان کو تو پتا تھا فقر ہے فقیری ہے نہیں دیں گے ہم اداکڑائیں وہ فقیر گیا اور اس نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا وہ لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے درود پڑھ کے نا اس کی یہ تھیلی پہ پھوک ماری اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ بند کر دیا اور فرمائے جنہوں نے بھیجے نا ہاتھ ان کے سامنے جا کے کھولی وہ آپس میں بیٹھے نا مزاگ کر رہے تھے اللہ ہے پھوک مارنہ کی اندھا ہے بھئی تیری پھوک سے تو کچھ نہیں ہوتا اللہ والوں کی پھوک سے بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑی چڑی بنا کر اس کو پھوک ماری ہے تو وہ زندہ ہو پی اڑ جاتی ہے تو کہتا ہے پھوکوں سے کیا ہوتا ہے تیری میری پھوک سے تو نہیں ہوتا لیکن اللہ والوں کی پھوکوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے وہ آپس میں بیٹھے مزاگ کر رہے تھے اللہ جی پھوک سے کیا ہوتا ہے وہ لکھا ہے کہ جب اس بھکاری نے جا کر وہ کافروں کے سامنے اپنا ہاتھ کھولا نا تو اس کے ہاتھ سے پیسے نکلے وہ لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کی یہ کرامت اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نام مبارک کی برکت دیکھ کر وہیں کہیں کافر مسلمان ہیں اور میں حضرت کہتا ہوں یہ نہ کوئی سمجھے درود پاک اس وقت کام کرتا تھا آج کوئی نہیں کرتا آج بھی کوئی عملہ حضرت مولا علی کا غلام ہو پھوک مار کے دیکھنا آج بھی کام کرتا ہے لیکن دو باتوں کی کمی ہے پہلی یقین کوئی نہیں اور دوسرا انداز حضرت مولا علی جیسا کوئی نہیں زبان بھی تو علال کھانے والی ہونے چاہیے زبان بھی تو پھر وہ ہو نا جس سے کبھی جو اٹھنا نکلا ہو زبان بھی تو وہ بھی ہو اس نے کبھی کسی کی غیبت نہ کی زبان بھی تو وہ ہو نا جو کسی کی چگلیاں نہ کھاتی ہو پڑھ کے دیکھ درود پھر پھر دیکھاں بیسے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں کوئی بھی پڑھو حضرت دی چلے ہو پڑھو اسی لئے تو یہ حضرت شاہ بہی کرامت اللہ تعالی آپ نے فرمایا بھیکہ خالی کوئی نہ بھیکہ خالی کوئی نہ اس کو درود نہیں پڑھنا آتا سب کو آتا ہے بھیکہ خالی کوئی نہ سب کی جھولی لال بھیکہ خالی کوئی نہ سب کی جھولی لال گرا کھولنی کوئی نہ جان دائس وجہ سارے کنگال گنڈ نہیں کھلنے گنڈ کس طرح کھلنی ہے گنڈ کھلنی ہے زور دی غلامی چاہیا تھا پھر میاں تیرے سارے اندھی چولی چلا اسے نمالک نے خالی نہیں ٹھو رہے سارے اندھی چولی چلا لیکن کی ہے گنڈ مار بٹھے وہ کھلنے بھیکہ خالی کوئی نہ سب کی جھولی لال گرا کھولنی کوئی نہ جان ایس وجہ سارے کھنگال کھولو گرا لال درود پاک پڑھو روز درود پاک نبی علیہ السلام یاد کرو دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے مثل فارس زلزلیں ہو نجد میں ذکر آجات ولادت کیجئے اور کمار امامیال سنت نے لکھا فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے خود درود پڑھو لاؤ اپنے گھروں میں پھر وہ محول